اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارے اس کورس کا کہہ لیں کہ آخری ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے رینکنگ کو سپیچفکلی ڈسکس کرنا اچھا رینکنگ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے بہت آسان چیزیں ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بہت بڑی لوجک نہیں ہے بس ہم نے کچھ پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنا ہے جن سے ہم چیزوں کو اپٹمائز کر سکیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پڈک کو سٹیبل کر سکیں سٹیبل ہی نا سینس آف رینکنگ اچھا رینکنگ کے اندر پہلے تو ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنی پوری لسٹنگ کو ایسیو فرینڈلی بنانا ہے ایسیو فرینڈلی یہ ہے کہ ایسیو بیسیکلی ایک سرچ ٹرم ہوتی جسے ہم کہتے ہیں سرچ انجن اپٹمائزیشن کہ آپ نے دراز کے مطابق اگر ہم دراز پر کام کر رہے ہیں تو دراز کے مطابق اپنا کانٹنٹ بنانا ہے اپنی پڈک دراز کے سسٹم کے مطابق ایاد کرنی ہے اس کے اندر آپ نے یوزر پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنا ہے کہ یوزر کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کس لحاظ سے یوزر جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے یوزر کو بیسیکلی ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے اس ڈیمانڈ کو ہم نے فلپل کرنا ہوتا ہے ایمجیز کا ہم پہلے پچھلی لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایمجیز کا کیا رول ہوتا ہے کہ کتنی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو آپ کی ایمیج ہے وہ کس طرح بکری ہوتی ہے ایکسٹرنل ٹریفک کے اندر یعنی کہ ہم نے جو ایڈز وغیرہ چلانے ہیں انفرانسن مارکٹنگ ہے فیس بک ایڈز ہیں گوگل ایڈز ہیں وہ کس طرح دیکھنے ہیں ان کو بھی ہمیں بھی ڈسپس کرتے ہیں لسٹنگ اپٹمیزیشن یعنی کہ آپ نے اپنی لسٹ کو اپٹمائز کرنا ہے جو اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ غلطیاں دیکھنی ہیں پھر ریکاور کرنی ہیں اچھا اس کے اندر رینکنگ سٹرٹیجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں میں ایک چیز بہت واضح بتا دوں طریقہ واردات یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اس کے اندر نا بسیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر انسان کے اپنے ہر انسان کا اپنا سٹائل ہے کہ وہ کس طرح برینکنگ کرتا ہے جو بھی معاملہ وہ کرتا ہے ہر انسان کا یہ اپنا ایک پوائنٹ اپ بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھیں جو گیوویز ہیں ایک میں چیز آپ کو بتا دوں وہ لوجیکلی ٹھیک نہیں ہیں یعنی کہ آپ کو اگر اسے لوجیکلی ڈیفنڈ کرنا ہو تو گیوویز کرنا لوجیکلی اچھی چیز نہیں ہے آپ کو سٹیبلیٹی کے ساتھ رینکنگ کرنی چاہیے لیکن چونکہ دراز پہ سیچوریشن بہت زیادہ ہے صرف دراز پہ نہیں اوورال پوری مارکٹس کے اندر بہت زیادہ سیچوریشن ہے تو اس وجہ سے گیوویز ہمیں کرنے پڑھتے ہیں گیوویز کا ایک میں آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں پہلو بتا دیتا ہوں دیکھیں دونوں ہی لحاظ سے یہ کرنا نہ مناسب ہے مطلب کہ نہ دینی لحاظ سے مناسب ہے نہ دنیاوی لحاظ سے مناسب ہے کرنا لیکن چونکہ ابھی یہ ضرورت ہے اس کے بینہ کسی عدد تک گزارہ نہیں ہوتا تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے اب اس میں دینی شریح حالت یہ ہے کہ اگر ہم گیوویز کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اوپر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کی تحقیب کی ہے ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھی ہیں ان سے میں نے ان کی تحقیب کی تھی تو انشاءاللہ اس کا ہمارے اوپر اس قدر گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دینی لحاظ سے تو دیکھ لیں ہم نے دنیاوی لحاظ سے یہ چیز کہ دنیا کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ دنیا والے ہی غلط سمجھ رہے ہیں تو مثال کے دراز کہتا ہے کہ آپ گیوویز نہ کریں لیکن دراز کو پتہ ہے کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم کو پتہ ہے کہ گیوویز ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کچھ سالیڈ ایکشن نہیں لے رہے ہیں یعنی کہ اس کو روکنے کا کو بہت اقدام نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کرنا کسی حد تک جائز ہے کیونکہ اس پلیٹ فارم کو پتہ ہے نا کہ بھئی کر رہے ہیں تو گنجائش ہے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنے طریقے واردات کی طرف کہ ہم نے آخر کیا طریقہ اپنانا ہے کہ رینکنگ کا ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی پڑک کے اوپر سیچوریشن کتنی ہے یعنی کہ کتنا کمپیٹیشن ہے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے نارمل ہے یا کیا حساب چل رہے ہیں اس کمپیٹیشن کے حساب سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی پڑک پر کتنے آخر ہمیں گیو ویز کرنے پڑیں گے کتنی ریویوز ہمیں چاہیے مثال کا دور پہ میں آن پر کچھ بھی سرچ کر لیتا ہوں میں ہینڈ فری سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہینڈ فری بہت بروڈ ورڈ ہے اب یہاں پر مطلب ایک لاکھ چھتیس زار ایک سو تین لسٹیں ہیں ہینڈ فری اس کی ٹھیک ہے درہاز کے اوپر صرف اب میری ہینڈ فری کیسے رینک کرے گی کتنا مشکل ہوگا یہ بہت بروڈ کی ورڈ ہے ہینڈ فری ایک بہت یونیورسل کی ورڈ ہے یعنی کہ بہت بڑا کی ورڈ ہے مجھے بی سپیسفک ہونا پڑے گا اب مجھے اس کا کوئی جرنل سپیسفک کی ورڈ نکالنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ ہینڈ فری فور انڈرویڈ یا ہینڈ فری فور موبائل فون یا کسی کے لیے بھی جب میں انڈرویڈ کے لیے نکالتا ہوں تو یہ جنابے والا آٹھ ہزار لسٹیں آجاتی ہیں یعنی کہ میری جو لسٹنگ ہے اب وہ اپٹمائز ہو چکی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے سپیسفک کی ورڈ کے اوپر مجھے سرچ ٹرم لے کے آنا ہے اگر میں گوھر سے یہاں پر دیکھنا چلو کروں پہلے ہی دراز مال کے دو بندے ہیں جن کے پاس تقریباً ڈیرڈ سو دو سو ریویوز ہیں پچاس ریویوز ہیں تیرہ سو ریویوز اس بندے کے پاس ساڑھے تین سو ریویوز پچاس ریویوز دو سو ریویوز دو سو دو سو دو سو مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھائی کمپیٹیشن ہے یہاں پر اچھا ہے برا ہے یہ نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک نارمل نارمل سے تھوڑا ایوریج سے تھوڑا زیادہ کمپیٹیشن یہاں پر ضرور ہے تو پھر اس کا آسان آلگیا ہے کہ میں ایک ایوریج نکالتا ہوں کہ پچاس والا بندہ بھی رہنگ ہے ڈیٹسو والا بھی رہنگ ہے یہاں پر ڈیٹسو والا بھی رہنگ ہے اور یہاں پر بھی پچاس والا رہنگ ہے یہاں پر یعنی کہ میری ایک ایوریج ہے کہ اگر میں کوئی سو سے ڈیٹسو کے قریب سو کے قریب قریب ریویوز لے آؤں تو میں یہاں پر رہنگ ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک ایوریج یہ نکالتا ہوں اور وہ رہنگ کس طرح ہونا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی ایک الگ سین سکیم ہے وہ ہمیں بھی ڈیسپس کرتے ہیں وہ کس طرح ہمیں کرنا ہمیں پتہ چل گیا کہ ایوریج ہمیں ایوریج ہمیں پتہ چل گیا کہ ایوریج یہ ہمارے پاس ایوریج آگے کہ ہمیں یہ چاہیے اب ہم نے اگلی چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے ملو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے گیویویز کو ہم نے گیویویز کرنی ہے یہ کیسے کرنی ہیں ان کو ہم نے کس طرح حاصل کرنا ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں کیونکہ آپ کی پڑک نہیں ہوتی ہے جب آپ کی پڑک نہیں ہوتی ہے تو اس لنک دوں گا لنک کے اوپر جا کے میں اس کہوں گا آپ نے کچھ steps follow کر ہے ٹھیک ہے آپ نے لنک کے اوپر جانا ہے سب سے پہلے تو پڑک کر لینا ہے ایڈ تو ویش لیسٹ میں پہلے لگ ان کر لیتا ہوں یہ جو ہرڈ کا نشان یعنی دل کا نیچے لسٹ کے اوپر آکے جہاں پر questions کا tab ہوتا ہے یہ questions کا tab ہے یہ پر آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی آکے یہاں پر آپ پر آکے question پوچھ لئے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر پہلے wish list کر لیا پھر میں نے یہاں پر آکے question پوچھ ہے کچھ بھی میں نے ایک random question کچھ بھی پوچھ لو ٹھیک ہے وہ question میں نے پوچھ لیا seller پہ notification سلا جائے گا اور پھر ہمارا ہے chat کہ ہم نے جا کے ایک دفعہ اس list کے اوپر chat بھی کرنی ہے آپ نے اپنے customer کو کہنا ہے وہ send product کرے اور یہاں پر product related کچھ بھی پوچھ لے جو اس کا دل کرتا ہے کچھ بھی ایک سوال پوچھ لے کچھ بھی product related ya store related کچھ بھی پوچھ لے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اس نے کر دینا add to card جب اس نے add to card کر لینا تو go to card پر چلا جائے کچھ بھی کر لے ٹھیک ہے اس نے steps follow کر لیے جب وہ add to card پر چلا جائے گا تو پھر آپ نے اسے کہنا کہ یہاں پر آکے وہ آپ کی product buy کر لے مطلب یہاں سے آپ کی product کو select کرے apply proceed پر کرے جا کے اپنی آپ کی product buy کر لے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طرح آپ کی buy ایک اور چیز آپ نے اسے کہنی ہے چیٹ کے بعد add to card بھی ہو گیا پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ store کو follow ضرور کرنا یعنی کہ جو آپ کا store ہے مثال کے طور پر میرا اس بندے کا جو store ہے اس store کو جا کے follow ضرور کرنا ہے store کے اندر جائے جا کے یعنی کہ product کی جو ہے نا یعنی کہ store کی ایک following بڑھ جائے دوسرا یہ ہو کہ آپ کی جب آپ ایک بندہ order کر رہے تو ایک time کے بعد چیز کو overcome بھی کرے گا کہ کس طرح آپ نے چیز کو آگے لے کے چل رہے جب next time آپ future میں بڑھا کرتے تو بندے کو اس کا پتہ چلتا رہے گا اب اگلا سوال ہے کہ ڈیلی کے کتنے کرنے چاہیے ہمیں کتنے چاہیے اگر ہمیں وہاں تک اس approach کو فالو کرنا ہے مثال کے ذور پر مجھے چاہیے تھے 100 سو ریویوز کے لیے اگر میں ایک پیس کر لوں کہ میں ڈیلی کے پانچ آرڈر کروانے سٹارٹنگ میں کیونکہ نئی سٹور کے پر ویسے بھی لیمٹ ہوتی ہے تو آپ نے پانچ آرڈر کروانے پانچ آرڈر آپ دیلی کروائیں گے تو آپ کو بیس دن کے اندر آپ پچاس دن میں جا کے چالیس دن میں جا کے آپ چیز کو کنپیٹ کرتے ہیں بیسی کے اپنے ایک پیس منٹین کرنی ہوتی ہے پیس کے اوپر آپ نے گیویویز کرتے جانا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لائیو ہوں تو امجیز والے اور بینہ امجیز والے جو ریسپونس مل رہے ہے ابھی تک جو ہم دراز کے لئے کر رہے ہیں ریسنٹی ہم نے اس کو بہت زیادہ بوسٹ کی ہے یعنی کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دی ہے جس کے اندر فیسی بک کے ویڈیو ایڈز ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کے اوپر کس طرح ہم نے یہاں پر ویڈیو ایڈز بنانے ہیں فیس بک کا پیج کس طرح اپٹمائز کرنا ہے یہ دو ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ابھی اس میٹنگ کے فورن بعد انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو یہ آپ لوگ جا گئے یہ دو ویڈیو دیکھ لیجیے گا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے فیس بک کا پیج سیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے اندر کس طرح ہم نے کینوا کے اوپر ویڈیو بنانی ہے بیسکلی وہ ویڈیو کس طرح ہوگی میں آپ کو پلے کر دکھاتا ہوں ایک کس طرح کی ویڈیو چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو ہے جو ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی میوزک نہیں ہے یہ تصویروں کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے صرف یہ بہت آسان ہے کینوا کو یوز کرنا آپ بہت ایزی لیس کو سیکھ بھی سکتے گیویویز نہیں کرنا تو پھر ایک آسان علی ہے کہ اوپر والا option ہے کہ آپ انفلینسر مارکٹنگ کو ٹرائے کرنا انفلینسر مارکٹنگ چاہے انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جو چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ جن کے فالورز ہیں یعنی جن میم پیج بنا رہا ہمارے ایک سٹریم کامرس کے کسی بھی گروپ کے اندر چلے جائیں وہاں پر جا کہ آپ انفلینسر مارکٹنگ کے بندہ چاہیے تو وہ کو انفلینسر دیں گے آپ انفلینسر کو اپنی پاڈکٹ دیتے ہیں بتاتے ہیں یہ میری پاڈکٹ ہے اس کو آپ نے بیچنا ہے دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کے فالورز کو دوں گا اور یعنی کہ وہ اس سے آپ ایک ڈیل کر لیں وہ تو خیر آپ کی کمیوکیشن ہے کہ آپ کس لیول کی ڈیل کرتے ہیں جس بھی بندے سے کرتے ہیں اچھا فیس بک کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لینی ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ایڈ رن کس طرح کرنا ہے اب ہی کے لیے میں کہتا ہوں کہ میرا ڈیزائن تھا میں اس کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر یہ ہمارا اگر آپ نے ریشنل دیکھا ہو تو میں ایک سکس سٹوری کریٹر بھی اس کے اوپر لگائی تھی تو میں اس چیز کو ویڈیو کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ میں ایک ویڈیو بنا دی اس کی چیز ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے لائیو آپ کو یہ کہہ لیں کہ ایڈ بنا کے دکھا دی تا ہوں فیس بک ہم نے کس طرح چلانے ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایک ویڈیو آگی جی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے میکس دراز کی یعنی ایک پوسٹ ہے اس کی میں میں ایڈ کرنا شروع ہوتا میں نے میں کیا کرنا ہے میں ایڈ سینٹر کے اندر جانا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آل ایڈ کے اندر جانا میں نے سی ایڈ رن کرنے دو طریقے ہیں پہلا طریقے دیکھیں ایٹس سیل فیس بک ایڈ ایک بہت بڑی سکل ہے آپ اس سکل کو سیکھیں جیسے آپ کو مناسب ہو جیسے آپ کے لیے سانی رہے آپ اس کے اوپر بھی ٹائم لگائیں بڑی اچھ ایک یعنی کہ ہائی انکم سٹریم ایک سکل ہے فیس بیٹ بھی لیکن یہ انہی لوگوں کو آتی ہے جن لوگوں کی ٹرائفک کے میں اپنے سٹور کے اوپر ٹرائفک لے کے جانی ہے تو اس کو میں کیا کروں گا اگر یہ والے ایڈ تو میں آپ کو دکھوا دیتا ہوں اگر یہ آپ دیکھ رہے ہو تو میرے کافی زیادہ ایڈ سیٹ ہیں جو کہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جب آپ اپنے بزنس سیوٹ کے اندر آ جائیں گے تو آپ نے نیچے آ جائیں یار یہ نشان نہ لگائے حسان بھائی جو بھی حسن آپ نے نیچے آ جان ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے ایڈز کا اپشن ہوتا ہے یعنی آپ پوز کر لیں پرموشن کر لیں یہ جو وہ مجھے کہتا کہ آپ آٹومیٹڈ 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 یعنی کہ فیس بوو خود چلائے آٹومیٹڈ آٹومیٹڈ صرف کچھ چیزیں پوچھے گا آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق خود چلاتا جائے گا دوسرا ہے کہ get more visitor to website ہمیں یہ والا ایر چلانا ہوتا بسی لی نا تو ہمیں کیونکہ یہ چاہیے اس کے مثال ہمیں کیونکہ یہ والا اس کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ کہ ایک مجھے اپنے دراز کے کسی ایکسٹرنل جگہ ٹریفک لے کے جانے ہے تو مثال کے اور پہ وہ مجھے کہتا یار آپ یہ یہ آپ کر دیں کہ یہ کیسے آپ دسکرپشن وغیرہ جو کچھ آپ نے یوز کرنا وہ کر لیں اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ میں آپ یہ کریں کہ آپ جب اپنے پیج کے اوپر آئے نا تو جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے پیج کے اوپر پیسٹ کر دیں یعنی کہ اپنے پیج کے اوپر پیسٹ جو ویڈیو آپ کی ہے وہ آپ پیسٹ کر دیں یعنی کہ یہ پر آ کے پوری پوست بلائیں مثال کے صور پر جیسے یہ ہماری پوست ہے پر پر چیز کا کانٹنٹ لکھا گیا پر پھر پوست اپلوڈ کر دیں مثال کور پوست یہ پر ایک option ہوتا ہے کہ جب آیڈ کرتے ہیں یا تو بھی یہ پر سب کچھ لکھیں ہر چیز آپ کریں یعنی کہ آپ سب کچھ کر لیں نا آپ یا پر ہیڈلائن دیں کانٹنٹ سلیکٹ کریں پھر کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ کیونکہ وہاں پر تو میری ویڈیو یا وہاں پر تو میری صرف تصویر ایڈ ہے تو میں نے یہاں پر ویڈیو ایڈ کرنی ہے یہاں پر ایمیج کا option سلیکٹ ہے میں ویڈیو اپشن کے اندر جاؤں گا میں اپلوڈ پر جاؤں گا اور ڈاؤنلوڈ کے اندر میری ایک ویڈیو یہ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ آگئی میں نے اس کو ویڈیو کو اپلوڈ جیسے ہی ہوتی ہے میں اس کو سلیکٹ کرنے اور میں اس ویڈیو کے اوپر ایڈ رن کرنا ٹھیک جی اچھا یہ ویڈیو جیسے اپلوڈ ہوتی ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس ویڈیو اس ایمیج کی جگہ بیسکلی میں صرف ویڈیو کے اوپر کام کرنا میں نے ویڈیو ایڈ کیوں کہ ویڈیو ایڈ بہت جو بیسکلی میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجے گا کہ اتنا ایزی ہے یعنی کہ ہماری اس ساری چیز کو سٹیبل کرنا کیسے آپ اس چیز کو سب کچھ مینج کر رہے ہوں گے یہ میرا ایک کہ لیں کہ یہ یہاں پر میں نے ویڈیو سیلیکٹ کر لی ہے اور یہاں پر سب کچھ میرا کانٹنٹ آلرڈی لکھا ہوا ہے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہیڈلائن جو ہے میں ہیڈلائن مصال کے دور میں نے اس کے ہیڈلائن دینی ہے جو بھی میری پڑک کا نیم ہے میں اپنی پڑک کا نیم لکھوں گا اور آگے اس کا میں بتا دوں گا کہ شاپ دراز یا کہیں پر بھی ابھی چونکہ میں نے مطلب یہاں پر صرف 25 کریکٹر آپ لکھ سکتے ہیں تو میں پر میں لکھا ہے کہ 3.6 لیک سیل دراز ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بعد یہ option ہے کہ یہاں پر ایک button ہوتا آپ نے کیا button کرنا ہے ہم بیسیکلی select کر رہے ہوتے ہیں shop now آگیا اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے audience آپ کیا آپ نے audience کس طرح select کرنی ہے یہاں پر automatically ویسے لکھا ہوتا ہے facebook will customize جو آپ کی audience ہے تقریبا آپ کے پاس ہونی چاہیے almost آپ کے پاس 40 لاکھ کے اوپر اوپر ہونی چاہیے جو recommended ہے یعنی کہ جو آپ کی audience ہے وہ 40 لاکھ سے اوپر کی ہونی چاہیے کیونکہ میری audience کا بہت زیادہ ہے 4 کروڑ ستر لاکھ ہیں تو میرے لیے بہت save side ہے اب میں نے یہاں پر یہاں پر ڈیٹیل ٹارگٹنگ کیا چیز ہے کہ آپ نے جس پڑک کے ہیوالے سے engage کرنے let's suppose میں کہتا ہوں کہ میری یہاں پر ہے ہینڈ پڑکٹ ہے پہلے چونکہ میری ایک بائی اکانومی کچھ سجیشن ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں سیلز کا مجھے پورشن ہے مجھے سیلز والے بندوں کو بھی ٹارگٹ کرنے شاپنگ ہینڈ سپری ایک انٹرسٹ آگیا میں نے اسے ایڈ کر دیا پھر میں کہ ہیڈ فون یہ بھی ہیڈ فون بھی ایک انٹرسٹ آگیا میرا پھر میں دوبارہ ہیڈ فون لکھوں گا تاکہ میرا دوبارہ ہیڈ فون کا یعنی کہ جو میرا انٹرسٹ ہے وہ آجائے دوبارہ کچھ بھی آجائے وہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ ہیڈ فون امپلی فائر ہے مارویلش ہیڈ فون ہے میں ہیڈ فون امپلی فائر کہا دی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ میں ہیڈ فون لکھتا ہوں نو 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 اس کینسلیشن ہڈپون ہے پھر گیمنگ گیمنگ اسیسری کہا دیتا ہوں آجائے پیپل ہو گیمنگ فیس بک تو میں یہ کہا دیتا ہوں پھر میں ایک اور چیز کہتا ہوں انگیج شاپر ٹھیک ہے انگیج یعنی لوگوں کو انگیج کرو میں اس کے اندھ ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں کہ انگیج شاپر یعنی کہ ان لوگوں کو انگیج کرو جو کہ فیس بک پہ بائے کرتے ہیں پھر میں کہتا ہوں بائیرز تو میں ان چیزوں کو ان لوگوں کو فیس بک کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اڈریکٹ کرو جو لوگ بائے کرتے ہیں پارڈکس کو ٹھیک ہے یہ میری مثال اس طرح میں اپنی اپنی پارڈک کے حساب سے آپ کی جو بھی پارڈکٹ ہے مثال کے طور پر یہاں پر میری پارڈک کی ہینڈ فری تو میں نے ہینڈ فری کے حساب سے جو میری آڈیونس بنتی ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کی ورڈ بھی ہو سکتا ہے یہ کی ورڈ بھی ہو سکتا ہے یہ بی ہو سکتا ہے یہ میری آڈیونس ہو سکتی ہے آپ نے 20 سپیس فکر رہ کے وہ ایڈ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ جتنی پریکٹس ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا ایڈ سیٹ اچھا بنتا جائے گا میری آڈیونس تین کروڑ ستر لاکھ رہ گئی ہے تو میں نے اس سیو کر دینا ٹھیک ہے یہ میری آڈیونس مثال سیلیکٹ ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی آہ یہاں پر بہت دیلی کا بجٹ آپ دو سو روپے سے لے پانچ سو روپے کے بیچ میں دیلی کا بجٹ رکھ دیلی دو سو روپے سے لے کچھ بجٹ رکھ دیں دس دن کے لئے یعنی کہ آپ کا ٹوٹل بجٹ ہونا چاہیے دو ہزار روپے سے لے کے پانچ ہزار روپے تک میں کہتا ہوں کہ میرا بجٹ ہے تین سو روپے یعنی دس دن کا میرا بجٹ ہے تین ازار روپے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا پلیسمنٹ کیا ہے کیا کہاں پر آپ کا ایڈ نظر آنا چاہیے تو میں کہ ہوں کہ انسٹر گرام کے اوپر اور فیس بہت خراب ہوتی ہے تو میکسیمم آپ فیس بوک اور انسٹر گرام کے اوپر اپنے ایڈ کو رن کر سکتی ہو وہ کہتا فیس بوک پیگزل ہے کیونکہ ہمارے پاس ویب سائیڈ نہیں اپنی اس لئی فیس بوک پیگزل اس تمال نہیں کر سکتے پھر وہ بتاتا کہ یہ آپ پیم پیس کٹیں گے میں کہتا ٹھیک ہے میں سب کچھ کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنے ایڈ سٹ کو چیک کر لینا ہے میرا جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ میں نے انسٹرگام کا دیا ہوا ہے آپ نے دراز کی مثال کے طور پر میری یہ پڑک تھی تو میں نے اس کا لنک کافی کرنا ہے اور میں نے یہاں پر اس کا لنک دے دینا ہے ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر سمجھا کرے گا یہ میرا ایک بہت بیسک لیول پہ میں کوشش کی ہے کہ کوئی آپ کو پزل کرنے چیز نہ بتاؤ اچھا یہاں پر سجیشن دے رہا ہوتا ہے آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے جب آپ ویڈیو رن کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس آپ کو ملتی ہیں میں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح ہمارے جو آرڈی ایڈ چل رہے ہیں ان کی پرفارمنس کی پرفارمنس کی تاکہ ہمیں رفلی اندازہ ہو جائے کہ کس حساب سے ہمیں کلکس آرہے سوٹ کے اندر میں گیا یہ میرا ایک چل رہے آپ دیکھ لیں کہ 12000 لوگوں تک ابھی تک ہو چکی ہے 633 روپے لگ چکے ہیں اور 1300 کلک آئے ہیں مجھے اگر آپ نے یہاں پر دیکھا ہو تو میں نے وہ کنسل کر دیا وہ بتا رہا تھا کہ 300 روپے کے اندر آپ کو صرف 70 کلک آ سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر 600 روپے کے اندر 1300 کلک آ چکے ہیں اور میرا total بجٹ جو ایس کے اوپر 300 روپے پر دی ہے یہ BKR میں بڑھ آدھے روپے میں ایک کلک مل رہے تو کتنا اچھا رسپونس ہے اس سے اچھا اور کیا چاہیے ہمیں یہ ہماری ایک audience selection ہوتی ہے کہ اس طرح ہم اپنے ایرز کو create کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پورا sequence ہمارا بن سکے آج کے لیے ہمارا یہ بنے یہ یہ remove کر دیں بھائی جو بھی آپ کر رہے ہیں جو لائنے مارے ہیں سامنے اچھا اس میں کہ اچھا ہم نے اس کو optimize کس طرح کرنا ہے optimize کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے vbr اوز چل رہے ہو کچھ ٹائم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے کوپی کرنا اور میں اسے کوپی کیا اور میں اسے سرچ کرنا شروع کر دیتا جیسی آپ کے کچھ ریگیوز لائیو مصال کے دور پر یہ میری پر دوسرے نمبر پر آگی ہے اس پر کے اوپر ان فنیکس کی 133 list ہیں جو کہ اچھی ہے تو مطلب ہوا یوں اپنے کی ورڈ کو میری کانٹن رائٹنگ کو کی ورڈ ہیں میں ان کو سرچ کرنا شروع کر دوں گا ان کو سرچ کر 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 میں چیک کروں گا کہ میری رینکنگ کیا ہے پتہ چل جائے کہ میری پورک رینک ہو رہی ہے اب اپٹمائز کس طرح کرنا ہے اگر آپ کی پورک نہیں آتی تو پھر آپ آپ کو 50 ریوز لائیو ہو گئی ریڈ کر رہے ہیں چیزیں وہ آپ نے کی ہیں کہ نہیں آپ کی اس کی یہاں پر چیک کر رہے ہیں انفینکس ہے انفینکس اریجنل ہینڈ فری ہے انڈرویڈ آل فونز ہے ایئر فونز ہے یعنی کہ اس نے کافی سارے کی ورڈ کو ٹریک کیا ہوئے انفینکس اریجنل ہینڈ فری یہ کی ورڈ کو یعنی کہ اس نے ہر جگہ یعنی کہ جو میں نے طریقہ وہ بتایا ہمارے کورس کے اندر یہ وہی کوئی بندہ لگ رہا جس نے پورا وہی سیکنس فالو کیا جو ہم نے بتایا ہمارا ٹھیک ہے تو آپ اس بندے نے پروپر ڈیزائننگ کی ہوئے ہے جو کہ اچھی چیز ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طرح اپنی اپٹمائز کریں آپ چیک کریں کہ آپ کی کام پر گلپیاں آ رہی ہیں آپ کے ڈسکرپشن پر کام پر گلپیاں ہیں ہائیلائٹس میں کام پر گلپیاں ہیں اس کے اندر کام پر گلپیاں ہیں پھر آپ ایک اور چیز چیک کریں جب آپ امیجز اپلوڈ کر رہے ہیں نا اپلوڈ کرنی ہے تو میں نے اس کا نام رکھنا ہے بقاعدہ رینیم کر کے میں نے اس کا نام رکھنا ہے جیسے مجھے ہینڈ فری چاہیے تو میں نے اس کا نام ہینڈ فری بقاعدہ اس کا ہینڈ فری میں نے اس کا نام رکھنا ہے برا قائدہ ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں مجھے ہینڈ فری چاہیے اپلوڈ کرنے سے پہلے میں نے بقاعدہ اس کا نام چینج کرنے یہ ہمیں ایسیو کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس چیز کو اپلوڈ کریں آج کا یہ ہی ہمارا لیکچر تھا جی یہ چھوٹا سا ایک لیکچر بہت ہیلڈی ڈیبیٹ والا لیکچر تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ سارا اس کی کنکلوجن ہے اس پورے کورس کی اس پوری ویڈیو لیکچر کی آپ کے جو بھی قیشنز ہیں ہم اگلی میٹنگ کے کور کر رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کے قیشنز سنتا ہوں